سپریم کورٹ میں تھر پارکر میں غزائی قلط اور بیماریوں سے بچوں کی ہلاکت سے متعلق از خود نوٹس کی سامات کے دوران ایڈیشنل چیپ سیکیٹری اور ایڈوکیٹ جنرل سن فتح ملک عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سن نے موقع پہ اختیار کیا کہ تھر میں بہت زیادہ غربت ہے تھنڈ کے باعث بچوں کی ہلاکت بھی والدین بھی مرض بگڑنے تک بچوں کا علاج نہیں کراتے چیپ جیسٹس نے قرار دیا کہ تھر میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار حکومت ہے میڈیا نے حقائق بتائے ورنہ یہ معاملہ دب جاتا جس پر فتح ملک نے کہا کہ وزیر علیہ سن نے ذمہ داری قبول کی ہے معاملہ اتنا خراب نہیں جتنا میڈیا بیان کر رہا ہے سپریم کورٹ نے استفسار کیا کہ بتایا جائے گزشتہ تین ماہ میں کتنے بچے چام حق ہوئے اور کتنے بچوں کی ہلاکت کے بعد حکام کو معاملے کا پتا چلا ایڈوکیٹ جنرل سن نے بتایا کہ گزشتہ تین ماہ میں ساٹھ بچے چام حق ہوئے چیپ جیسٹس نے کہا کہ پھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سر شرمندگی سے جھک جانے چاہیے